اور رفز کا جو مکسچر ہے یہ شخص یہ جہم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھیج کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی اس رافزی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معایز اللہ منصوب کرنے کی کوشش کی آج ہر بدبخت کلو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور یہ زہر کا پیالہ پیلے کا بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے پیلے کا زہر کا پیالہ یہ نہیں بیٹھے گا سامنے یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھیکنے والے لوگ ہیں یہ اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے سماظر تو لوگوں کو اللو بنا رہے بیٹھ کے تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مبخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے تیرا کام یہی ہے تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینہ بہتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے مچفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینیر مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلید ہیں یہ مردہ جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو را ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس ہاندان کے اوپر حملہ آور اس ہاندان کی توہین اور تشنی کرنا ایک حدیث گریبی ہے ایک حدیث گریبی ہے یعنی مفہوم گڑا ہوئے حدیث تو درست ہے کہتا ہے امار کو فیاباگیا قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرح بلاتا ہوگا اور یہ جہنم کی طرح بلاتا ہوگا اور یہ جہنم کی طرح بلانے والا گروہ تھا معادلہ یہ امیر محبیہ کا تھا امیر محبیہ نے قتل کیا تھا امیر محبیہ معادلہ جہنم کی طرح بلائے گا آج جہلم کا ایک زبر دس قسم کا رسوائے زمانہ انسان اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن دیمیہ کی کیا بات کرتا ہے کہاں پہ راجہ بوجھ کہاں پہ گنگو تیلی حضرات اگرامی کا تری اوقات کیا ہے تری حیثیت کیا ہے ترا مقام اور منصب ترا مرتبہ کیا ہے ہر ابن دیمیہ سے محبت کرنے والا ترے بجوت پر تھوکے گا ترے گردار پر تھوکے گا تری صیرت پر تھوکے گا ترے نصب الہم پر تھوکے گا ترے نظریہ پر تھوکے گا حضرات اگرامی کا ترے چھوٹا ہے یہ قذاب ہے یہ مکار ہے یہ تجال ہے لوگوں کو اپنے دام تصویر پر پھنسانا چاہتا ہے لوگوں کو سیدنا امیر موابیہ کی سادہ قدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے حضرات اگرامی کا ترے دیکھ لیجئے میں آپ کو اللہ وجیل مسیرت یہ بات کہتا ہوں مردہ قلبی ظلیل تھا مردہ آج بھی ظلیل ہے اور انشاءاللہ مرتے دمدر یہ ظلیل رسوا ہی رہے گا دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ اگرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور خصوصاً ان تین بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا یہ تین بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقییتن بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نو اور عمر ابن آس رضی اللہ عنہ نو ان کے ساتھ بلکل کوئی تقییتن بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا ان کو اب تکلیف ہی ہے کہ رضی اللہ عنہ نو کیوں کہتا ہے نہ کہیں یہ کربلا کے پر سچ پیپر لکھا اگر حضرت معاویہ کا نام پچاس دفعہ ہے تو پچاس دفعہ پورا رضی اللہ عنہ نو لکھا ہے ایون آپ بھی ساتھ کہیں لکھا نا آپ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ نے لکھا یہ کون کرتا ہے یہ ہے ہمارا جو طولرنس کا